اسلام علیکم ناظرین پروگرام ویجن بھائی راجہ عاطف ظلفکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین جیسا کہ توقع کی جارتی کی بڑی گرفتاریوں کے سلسلہ شروع ہونے والا اور وہ سلسلہ شروع ہو گیا اور سب سے پہلی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ آپ ابھی تک خبروں میں دیکھ چکے ہوں گے کہ ڈاکٹر شہباز گل عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف کو گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد میں لیکن یہ ڈاکٹر شہباز گل کو کیسے گرفتار کیا گیا ہے کیوں گرفتار کیا گیا ہے ان کو کہاں منتقل کیا گیا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو گرفتاری ہوئی ایک خیرست ہے کچھ ہماری بھی نظر اس پر پڑ گئی تھی اس میں اگلے دو اہم ترین لوگ کون ہیں اور پھر اس گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی رینماوں کو کیا ہدایہ جاری کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ساتھ ہی بلائیکن پر دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کنیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کو نوٹفکیشن فوری طور پر آپ کو مصول ہو سکے پروگرام کا پاکتہ آغاز کرتے ہیں ناظرین آپ تک یہ اطلاع پہنچ گی ہوگی کہ ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور گرفتار ان کو جناب یہ بتایا گیا ہے کہ جو ان کے خلاف مقدمہ درج ہے وہ تھانہ بنی گالہ میں درج ہے اور وہ مقدمہ بنائی طور پر ایک بغاوت کا مقدمہ ہے اور اس مقدمے میں جو تحریر کیا گیا ہے وہ کچھ اس قسم کے الزامات ہیں کہ ان کی طرف سے لوگوں کو یا شہریوں کو بغاوت پر اکسایا گیا ہے اس میں اداروں کے خلاف بات کی گئی ہے لیکن اس میں ہم اب کچھ تھوڑی سی اور بھی چیزیں ایڈ آن کر دیتے ہیں کہ ایئر وائن نیوز پر ڈاکٹر شہباز گل نے ایک بیپر دیتے ہوئی یہ کہا تھا کہ جناب پاک فوج کے جو اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے رینگ سے ان میں عمران خان کے لیے بڑی محبت پائی جاتی ہے اور حالانکہ فوج جو ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جس کا آئینی طور پر سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوتا تو فوج کے سیاسی کردار کے حوالے سے یہ بیان ان کا انتہائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطرناک بیان تھا بہرحال اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر شہباز گل مسلسل اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے اپنی میڈیو ٹاکس کے ذریعے جو مختلف بیورو کریٹس ہیں جو سرکاری افسران ہیں پولیس افسران ہیں ان کو بھی مسلسل دھمکا رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ تو وہ جو سیاسی شخصیات ہیں ان کو بھی دھمکا رہے تھے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حمزہ شہباز اور پرویز لائی صاحب کا سی ایم پنجاب کا الیکشن تھا تو لاہور میں بھی انہوں نے میڈیو ٹاک کی تھی جس میں انہوں نے افسران کو بھی دھمکیاں لگائی تھی رانہ سناولہ کو بھی لگائیں تھی اتاہ تارڑ کو بھی لگائی تھی اور بہرحال جتنے بھی ان کے سیاسی مخارفینیں سب کو وہ دھمکیاں دیتے ہیں اور بعض اوقات وہ غالم گلوش تک اتر جاتے ہیں اور بعد میں جسٹیفکیشنز بھی دیتے رہے تھے آپ کو پتا ہے کہ جی پنجابی میں یہ گالی ہوتی ہے یا یہ نہیں ہوتی بہرحال پیاس اس کے ساتھ ساتھ جو صحافی ہیں صحافیوں کے بھی مسلسل یہ دھمکا رہے تھے اور ٹریٹر پر بھی دھمکا رہے تھے ویسے بھی دھمکا رہے تھے تو یہ ایک گرفتاری جو ہے ان کی ایکسپیکٹڈ تھی ایکسپیکٹڈ اس طرح سے تھی کہ گشتہ تین چار رو سے ہم یہ سن رہے تھے کہ یہ فیصلے کر لیے گئے ہیں کہ اب بڑی گرفتاری ہوں گی اب کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا اور یہ گرفتاری بھی اسی کا ایک حصہ ہے یہاں پر جو سب سے اہم خبر آپ کو میں دینے چاہا رہا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ جناب پر ڈاکٹر شباز کی لوگ گرفتار کس نے کیا ہے مقدمہ تو تھانہ بنی گالا میں درج اور مقدمہ درج کرنے کے لیے کس نے کسی تھانے کی ضرور تو ہوتی ہے پولیس کو سو تھانہ بنی گالا میں مقدمہ درج ہے لیکن یہ جو ان کے گرفتاری عمل میں لائے گیا ہے یہ اسلامباد پولیس کے سی ٹی ڈی نے کیا ہے یعنی کہ کاؤنٹر ٹیریزم ڈپارٹمنٹ نے یہ گرفتاری کی ہے اب کاؤنٹر ٹیریزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے گرفتاری کرنا بہت زیادہ مانی خیز ہے کہ یہ دہشت گردی یا اس قسم کا محول بنانے کی کوشش کرتے اپنی ٹاکس کے ذریعے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے تو یہ بہت ساری چیزیں اس میں بہت ساری دفعات اور بھی ابھی ایڈ آن ہوں گی مسلسل ان کی طرف سے ایسی چیزیں آ رہے تھی اچھا اب آپ کو جو خبر ایکسکلوزیو میں دینے جا رہا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ جناب یہ جو ایک لسٹ ہے نا جو کاؤنٹر ٹیریزم ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے جس میں ڈاکٹر شباز گل کا نام شامل ہے اور آج ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے تو اس لسٹ میں جناب کچھ اور لوگوں پر بھی ہماری ناموں پر نظر پڑی ہے ہمارے جو ذرائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس لسٹ میں دو اہم ترین اور لوگوں کا بھی نام ہے اور پھر جب میں آپ کو بھی نام بتاؤں گا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ بھی کچھ ایسی گفتگو کرتے ہیں مسلسل میڈیا کے بیچ میں جیسی کہ ڈاکٹر شباز گل صاحب کرتے ہیں پہلا نام ان میں جناب فواج ہوئی صاحب کا ہے اور اس سے اگلا نام جو ہے وہ شیخ رشید احمد صاحب کا ہے تو جو ہمارے ذراعہ ان کے یہ کہنا ہے کہ کاؤنٹر ٹرریزم ڈپارٹمنٹ کے پاس جو فیرست ہے جن لوگوں کو گرفتار کرنا ہے اس میں ڈاکٹر شباز گل فواج ہوئی اور شیخ رشید ان تینوں کے نام شامل ہیں ڈاکٹر شباز گل گرفتار ہو گئے ہیں اور اگلے دو بندے جائے وہ اب گرفتار کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں اگر وہ اسلامباد میں آئے کیونکہ اسلامباد سے باہر تو فیلال وہ گرفتار اسلامباد پولیس کروائی نہیں کرتی ہے اگر وہ کرنا چاہے تو اس کو بہت لمبے ایک لیگل پروسیجر کا اس سے گزرنا پڑتا ہے خیر یہ گرفتار ہو گئی اور یہ دو اگلی گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں ڈاکٹر شباز گل کو مریض رہے کے کہنا کہ یہاں سے گرفتار کر کے تھانہ بنی گالا نہیں لے جائے گیا ان کو جناب منتقل کیا گیا ہے اسلامباد پولیس لائنز میں اسلامباد پولیس لائنز میں جو ان کو گرفتار کر کے منتقل کیا گیا کیونکہ وہاں پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پولیس فورس موجود ہوتی ہے ہزاروں کی تعداد میں ہر وقت نفری موجود ہوتی ہے تو جو سینسٹیو ملزمان ہوتے ہیں ان کو بعض وقت پولیس لائنز یا ان کے پولیس لائنز کی جو حدود ہے اس کے اندر ہی کسی نہ کسی جگہ پر منتقل کر دیا جاتا ہے اسلامباد پولیس نے یہ کیا اب دیکھتے ہیں کہ جو جب ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا تو کیا صرف اسی مقدم میں گرفتاری ڈالی جائے گی جو بنی گالا میں دارچہ تھانا بنی گالا میں یا کاؤنٹر ٹیوریزم ڈپارٹمنٹ کوئی الیک سے بھی مقدمہ ان کے خلاف درچ کرے گا یہ ابھی ان کو جب عدالت میں پیش کیا جائے گا تو اس کے بعد پھر پتہ چلے گا اگری خبر جناب میں آپ کو جو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس گرفتاری پر رد عمل کیا ہے رد عمل ابھی بقاعدہ طور پر تو پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی نہیں ہے بسے مضمت بغیرہ جیسے ہوتی ہے وہ تو آرہا لیکن ایک میسج امران خان صاحب کا اپنی پارٹی کے تمام رینموں کو چلا گیا ہے وہ میسج یہ ہے کہ جناب سارے چھپ جاؤ یعنی کہ جتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کو گرفتاری کا خدشہ ہو سکتا ہے ان تمام لوگوں کے امران خان صاحب کا ایک میسج پہنچ گیا ہے کہ جناب سارے اگر پیچھے ہو جاؤ سب لوگ چھپ جائیں سب لوگ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں اس قسم کی جو خبریں ہمیں ذراعہ سے سننے کو مل رہی ہیں اب یہ جو معاملہ ہے کافی دنوں سے ہم کہہ رہے تھے کہ اب یہ بڑی گرفتاریاں ہونے والی ہیں کسی بلہ میں ہونے والی ہیں اب ان پر کام بھی شروع ہو گیا اور ہم نے آپ کو کل بھی یہ خبر دی تھی کہ ہیلیکپٹر جو حادثہ ہوتا اس میں جو ٹرولنگ کی گئی تھی اس کے حوالے سے بھی ایف آئی اے نے ٹیمیں بنا کر کروائی شروع کر دیا تو اب یہ کروائیوں کا دائرہ جو ہے وہ پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ جو صورتحال ہے یہ اب جو جو بنتی رہے گی وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ